بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین مفقر اسلام صاحب تفہیم القرآن جناب معلانا سیدہ بلالا مودودی مرہوم و مغفور کی زبانی سورہ الرحمن کے پہلے رکوع کی تشریح و تفسیر آپ گزشتہ کے سٹھ میں سماعت فرما چکے ہیں اس وقت آپ اس سورہ کے بقیہ دو رکوعوں کی تفسیر سماعت فرمائیں گے واضح رہے کہ یہ درس قرآن مولانا مغفور نے بائیس جنوری انیس سو سٹھ سٹھ کی صبح کو مسجد مبارک واقع عبدالکریم روٹ لاہور میں دیا تھا خطاب فرما رہے ہیں جناب سید مودودی رحمہ اللہ تعالی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من علیہ آسان ویدقا وجہ ربک زنجلال والاسرام فب ایئی علائے ربکما تکذبان ہر چیز جو اس زمین پر ہے پہلے زمین کا ذکر نہیں ہے مگر علیہا کہنے سے مراد زمینی ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے اور باقی رہ جائے گا باقی رہ جائے گی تیرے رب کی ذات وجہ سے اصل معنی چہرے کے ہیں لیکن ذات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو باقی رہ جائے گی تیرے رب کی ذات جو ذل جلال والے کرام یعنی بڑی عظمت والا اور بڑی بزرگی والا فب ایئی علائے ربکما تکذبان پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کروگے کن کن نعمتوں کو جھٹلاو اس سے پہلے میں غلاب کر چکا ہوں کہ یہ جو اے ایئی علائے ربکما تکذبان ایک ایک دو دو فقروں کے بعد ارشاد ہوا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ مراد ہو بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ تعالی کی نعمتوں کو جھٹلانے کی تم کیسے جرت کرتے ہو جبکہ پوزیشنی ہے یعنی کوئی ہستی اس زمین پر ایتی نہیں ہے جو لا زوال سب کو ایک وقت مرنا ہے اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے بلبوتے پر زندہ رہنے کی طاقت رکھتا جو بھی زندہ ہے وہ اللہ تعالی کی نعمتوں کی رضولت زندہ ہے جب تک اللہ تعالی زندگی کی طاقت دیتا ہے زندگی کی ذرائع دیتا ہے خود زندگی دیتا ہے اس وقت تک کوئی چیز باقی ہے اور جب اللہ تعالی کا حکم ہوتا ہے اس وقت وہ چیز ختم ہو جائے تو جو مخلوق یہ حیثیت رکھتی ہے اس دنیا میں اور جو مخلوق اللہ تعالی کے حکم پر قائن اور حکم پر فانی ہونے والی ہے وہ مخلوق کیسے یہ جرت کرتی ہے کیونکہ اللہ تعالی کی نعمتوں کا انکار کرے اور ان کو شکلائے یہ مراب ہے مانگتے ہیں اس سے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں یہاں سوال پوچھنے کے معنی میں نہیں بلکہ یہاں سوال مامنے کے معنی میں ہیں یسعلوہ منسس سماوات اول عرض یعنی آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں قواہ وہ فرشتے ہوں اور قواہ انبیاء ہوں اور قواہ اولیاء ہوں اور قواہ کوئی ہوں لیکن سب کے سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں سب کے سب اپنی ضروریات کے زندگی اسی سے طلب کر رہے ہیں خواہ زبان سے مانگیں خواہ زبان حال سے مانگیں جانور بھی اسی سے مانگ رہے ہیں زبان حال سے مانگ رہے ہیں درخ بھی اسی سے مانگ رہے ہیں زبان حال سے مانگ رہے ہیں انسان بھی اسی سے مانگ رہے ہیں خواہ زبان سے کسی اور سے مانگ رہے ہیں اگر حقیقت میں ان کی جو ساکھ ہے اور ان کی جو فطرت ہے وہ اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں تو جو بھی ہے وہ اپنی حاجتیں اسی سے طلب کر رہا ہے جو شخص غیر اللہ سے اپنی حاجت طلب کر رہا ہے اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص کوئے پر جا کر کوئے سے کہے کہ اے کوئے مجھے پانی دے ظاہر بات ہے کہ کوئے پانی دینے والا نہیں ہے اگر کوئے کا مالک اس کی ہماقت کے اوپر رحم کھا کر اس کو پانی دے دے اور وہ یہ سمجھتا رہے کہ کوئے نے پانی دیا ہے تو یہ اس کی اپنی جہالت اور ہماقت ہے مگر اصل میں پانی دینے والا کھاں کا مالک اس کی خود کو کل یوم ہوا کی شان ہر وقت وہ ایک نئے کام میں لگا ہوا یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں ہر وقت کچھ بن رہا ہے کچھ بگڑ رہا ہے کوئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں کوئی چیزیں فنا کی جا رہی ہیں کسی قوم کو اٹھایا جا رہا ہے کسی کسی قوم کو گرایا جا رہا ہے گویا کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے کوئی آن ایسی نہیں ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی میں کوئی کام نہ کر جس دنیا میں یہ کارخان عظیم جو چل رہا ہے اس کارخان عظیم میں کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے خدرت کے بے شمار کرش میں نہ دکھا رہا ہے فَبِعِيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ پس اے جن و ہن تم اپنے رب کی کمکن نعمتوں کو چھپلاو یہاں تک جو کچھ فرمایا گیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حدرت شاملہ کے مختلف کرشموں کی طرف اشارہ کیا زمین کا پیدا کرنا زمین میں ترہ ترہ کی نباتات کا پیدا کرنا خود انسانوں کو پیدا کرنا جنوں کو پیدا کرنا مشرق و مغرب کی حکومت کا انتظام کرنا اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے خدرت کے مختلف کرشموں اور مختلف کاموں کی طرف توجہ دلا کر انسان کو بتا رہا ہے کہ اس کاہنات کا نظام کون چلا ہے جس کائنات میں کس کی فرما رہا ہے اب اس کے بعد دوسرا مضمون شروع ہوگا ہے سنف روغ لکم ایوہ السقلان فب ایئے اعلیٰ راستنا تکتے ان قریب ہم تمہاری طرف توجہ کرنے والے ہیں تمہارے تم سے نمٹنے کے لیے فارغ ہونے والے ہیں اے سقلان سقلان سے مراد ہے دو بھاری چیزیں تصنیہ کا سیقہ ہے تو سقلان سے مراد ہے دو جن اور انس کیونکہ یہی زنین پر دونوں بھاری ہیں اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جو جگہ جگہ فرمایا گیا ہے سقلان سے مراد ہے تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھتلا ہوگو اس سے مراد جن اور انس یعنی یہ سقلان جن کی طرف اشارت ہے اس سے پہلے میں نے بتایا آپ کو کہ دوسری جتنی بھی مخلوقات زمین پر ہے ان میں سے کوئی بھی جواب دے اور ذمہ دار نہیں صرف جن اور انس دو ایسی مخلوق ہیں جو جواب دے اور ذمہ دار ہیں دوسری کوئی مخلوق یہ طاقت نہیں رکھتی ہے کہ اللہ کا پریمان لائے اس کا انکار کرے اس کا اختیار نہیں رکھتی ہے جن اور انس دو ایسی مخلوقات ہیں جو جن کو اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ چاہیں تو اپنے رب کو مانے اور چاہیں اس کا انکار کرے انہی دو کے اوپر چونکہ ذمہ داری کا بوجھ ڈالا گیا اس لیے ان کے لیے سقلان کا لفظ استعمال ہے ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ہم تمہارا حساب لیں گے تمہاری باز کرس کریں گے تم سے ہے اور تم سے نمٹے فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ تم اپنے رب کی کن کن نحمتوں سے تسلاؤ یا مَعَشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ انِ اسْتَقَعَتُمْ عَنْ تَنْفُذُو مِنْ اَفْقَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ فَنْفُذُو لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانَ فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ اے جن اور انس یہاں اس بات کو کھل دیا گیا کہ وہ سقلین کون ہیں اے جن اور انس اگر تم آسمان و زمین کے حدود سے نکلنے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل دکھاؤ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانَ تم نہیں نکل سکتے مگر زور سے فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ پس اپنے رب کی کن کن نعمتوں سے تم جھٹلا بعض لوگ اس سے یہ اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ اگر یہاں زمین کے حدود سے نکلنا ممکن نہیں ہے تو پھر یہ انسان چاند تک پیسے پہنچے گا جس کے پہنچنے کا وقت بلائر قریب ہی معلوم ہی یہاں جو بات فرمائی گئی ہے وہ سماوات والعرض کے حدود ہے سماوات والعرض سے مراد ہے پوری کائنات یا دوسرے الفاظ میں خدا کی پوری خدائی تو فرمایا گیا ہے کہ ہماری خدائی سے نکلنے کا اگر تم زور رکستے ہو تو نکل دکھاؤ اس سے نکلنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے اور وہ تمہیں حاصل نہیں ہے تو خدا کی خدائی کے اندر یہ پوری کائنات اس پوری کائنات میں بھی اگر انسان بائی ترین کسی سیارے میں بھی پہنچ جائے تو اس سے یہ آیت نہیں ٹوٹتی یہ آیت اس وقت ٹوٹے گی جبکہ کوئی شخص خدا کی خدائی سے نکل جائے خدا کی خدائی سے نہیں نکل سکتا لا تنفذونا اللہ بھی سلطان تم نہیں نکل سکتے مگر زور سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر زور لے آؤ تو نکل جاؤ گے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں یہ زور ہی نہیں ہے کہ تم نکل سکتا فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ پس اے جن و ہنس تم اپنے غد کی کن کن نعمتوں کو جتلاو يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاغٌ مِّن نَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِبَانِ چھوڑ دیا جائے گا تم پر شغلہ جو دھوئے کے بغیر ہیں شغاز کہتے ہیں ایسے شغلے کو جس کے ساتھ دھوئا نہ ہو تو ایسا شغلہ جس میں کوئی دھوئا نہیں ہوگا وہ تم پر چھوڑا جائے گا وَنُحَاسٌ نُحَاسٌ کہتے ہیں ایسے دھوئے کو جس کے ساتھ چھوڑا نہ ہو یعنی دھوئے اور شغلے سے تمہیں سادقہ پیش آئے گا اگر تم خدا کی خدایی سے نکلنے کی کوشش کرو فلا تنتصران اور پھر تم کہیں سے کوئی مدد نہیں پا سکتے نہ خود اپنی مدد کر سکتے انتصار کے معنی خود اپنی مدد بھی کرنا ہے اپنا انتقام لینا اگر کسی شغل کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی ہو اور وہ اپنا بدلہ خود لے لے تب بھی اس کو انتصار کہتے ہیں کسی دوسرے سے مدد حاصل کر کے بدلہ لے لے یا اس کے حملے کو روک دے تو اس کو بھی انتصار کہتے ہیں تو نہ تم میں اتنا زور ہے کہ خود اس کو روک سکو نہ کہیں سے کوئی مدد لا سکتے ہو یعنی خدا کی خدایی سے نکلنے کی کوشش اگر انسان کرے تو اس کو ایسے شغلوں سے صادقہ پیش آئے گا اور ایسے دھویں سے صادقہ پیش آئے گا کہ وہ اس سے کسی طرح نکل نہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ شغلے کس کس نوہیت ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ دھویں کس کس نوہیت ہیں لیکن بارال ان حدود سے نکلنا انسان کے لیے آسان ہے ممکن نہیں آپ اندالہ کیجئے کہ انسان یہ قریب ترین جو ہمارا ہمسایہ ہے چاند صرف دھائی تین لاکھ میل کے فاصلے پر کس تک پہنچنے میں کیا مشکلات پاتے ہیں کتنی مشکلات سے اس کو صادقہ پیش آ رہا ہے اور ابھی تک دور دور آثار نہیں ہیں کہ وہاں پہنچ جائے اس کے بعد یہ پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہنچ کر اس کا زندہ رہنا بھی ممکن ہے جنہا تو جب ایک قریب ترین سیارے کے قریب سیارے پر پہنچنا بھی انسان کے لیے اتنا مشکل ثابت ہو رہا ہے تو یہ پوری کائنات میں پھیل جانا کتنا مشکل ہے اور اس پوری کائنات کے حضور سے اگر کوئی نکلنا چاہے تو اس کا کیا مشکل ہے یہاں یہ بتایا گیا یہ ان آیات میں پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا کہ یہ اس کائنات میں فرما روائی کس کی ہے اس کے بعد پھر یہ فرمایا گیا کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب تم سے باز پرس ہو گئے ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تم کو تمہارے آمال کا مزہ چکھا ہے اور جب وہ وقت آئے گا اور تم چاہو کہ تم خدا کی خدائی سے نکل بھاگو اور خدا کی پکڑ سے بچ جاؤ اور تم سے باز پرس نہ ہو سکے یہ ممکن نہیں ان آیات کا یہ مقصود ہے کہ تم خدا کی گریف سے بچ کر نکل کر کہیں بھاگ نہیں سکتے اس کے بعد اب قیامت کا نقشہ پیچے جا رہا ہے فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاؤُ فَقَانَتْ وَرْدِتَنْ قَرْدِحَانِ فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تَقَرْدِ اللَّهِ جب آسمان پھٹے گا اور سرخ رجبے چمڑے چمڑے کی طرح ہو جائے فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جتلا ہو آسمان کے پھٹنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ جیسے کوئی کپڑا ہے جو پھٹ جائے گا آسمان کی پھٹنے سے مراد یہ ہے کہ عالمِ بالا کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے اس وقت باندھ رکھا ہے وہ نظام درہ مرامہ وہ بندش جو ہے وہ کھل جائے یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کپڑا ہے یا کوئی لکڑی ہے جو پھال دی جائے فَيَوْمَ اِذِنْ لَا يُفْحَلُ عَنْزَمْ بِهِ إِنْسُمْ بَلَا جَانْتَ فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تَقَذِبَانَ اس روز کسی شخص سے کسی انسان یا جن سے اس کا جرم نہیں پوچھا جائے جت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس روز کوئی سوال نہیں کیا جائے گا کوئی باز پرس نہیں کی جائے گا مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ تو کیا جرم کر جائے گا اس وجل سے کہ اس کے اپنے چہرے سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ مجرم ہے کسی سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ تم مجرم ہے یا نہیں ہے اس کا چہرہ بتا رہا ہوگا کہ یہ جرم کر جائے گا یہ بات کے فقرے سے خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے مجرم اپنے چہرے کے پیچھانے جائیں اور پھر ان کو پیشانی کے بال اور ان کے پاؤں پکل پکل کر گھسیٹا جائیں تو سوال نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم مجرم ہو یا نہیں بلکہ یہ کہ ان کے چہروں سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ مجرم ہیں یہ آیت اس بات کی نفی نہیں کرتی ہے کہ اس وقت ان سے باز پرس ہوگی اس وقت ان کا نام اعمال پیش کیا جائے گا یہ بحث یہاں نہیں فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان فَسْتُمْ اپنے رب کی کن اے جن و ہنس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھتلاو یہاں تک قیامت کا اور باز پرس کا ذکر اب اس کے بعد اس سورے میں جہنم کا ذکر صرف ایک آیت میں کر دیا گیا ہے اور آگے اہلِ ایمان اور اہلِ تقویٰ کے لیے جو جنت ہے اس کا ذکر کیا گیا بیستر مقامات قرآن کے ایسے ہیں کہ جہاں جہنم اور جنت دونوں کا مفصل تذکرہ کیا گیا ہے یا دونوں کا مختصر تذکرہ کیا گیا ہے یہ صورت ایتی ہے جس میں جہنم کا ملکل مختصر ذکر کیا گیا ہے اور جنت کا تفصیل ذکر کیا ہے یہ وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے یہ وہ جہنم ہے جس کو مجرمین جھٹلایا کرتے تھے یہ توفونہ بینہا و بینہ حمیلن ہا اس کے اور کھولتے گے پانی کے درمیان وہ گشت کرتے رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنمی جہاں رہیں گے وہاں پانی نہیں ہوگا جہنمی جہاں رہیں گے وہاں کھانے کا سامان نہیں ہوگا اس کے باہر ہی کھانے کا سامان بھی ہوگا جس کے مطلب قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ شجرت الزقوم ان کا حجہ ہوگا اور اس کے باہر ہی کھولتے ہوئے پانی کے وہ چشمیں ہوں گے جن سے ان کو پانی پینا ہوگا قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اس بات کی وضاحت کی گئی کہ جہنمیوں کو ہاکتے ہوئے لے جائیں گے وہاں جہاں کے زقوم کے درخت ہوں گے یا دوسری ایسی چیزیں ہوں گی جو ان کے لئے غذا کے واس کے بکردگی اس کو وہ کھائیں گے اور پھر وہ کھولتے ہوئے پانی کے چشموں پر لے جائے جائیں گے جہاں پانی پینا ہو تو پیئے اور نہ پینا ہو تو نہ پیئے اور اس کے بعد پھر جہنم کی طرف واپس لے آئے گا تو اسی کو سا گیا ہے کہ اس جہنم کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے چشموں کے درمیان وہ گشت کرتے ہیں فَبِأَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانُ فَسْأَيْ جِلْنُ عِنْزِ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو چھتلا یہاں ظاہر بات ہے کہ اگر اس سے مراد پہلے کا جو بیان ہے وہ ہو تو پہلے کے بیان میں تو کھولتے ہوئے پانی کا لکھ رہے اور جہنم کے قیام کا لکھ رہے وہ نعمتوں میں شمار نہیں ہو سکتا اس لئے مراد یہ ہے کہ تمہارا یہ انجام ہونا ہے اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو چھتلا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَرْنَتَانِ فَبِأَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِبَانُ اور جو اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہو دو مطلب ہیں رب کے مقام سے ڈرنے سے ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کے مرتبے کا خوف رکھتا ہو اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھتا ہے اور دونوں صحیح ہیں تو جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے وقت سے ڈرتا ہو اس کے لئے دو جنبتیں دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ جو کس دنیا میں خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتا رہا جس نے دنیا میں بات کرتے ہوئے اور کام کرتے ہوئے اور زندگی بسر کرتے ہوئے ہر وقت اس بات کو ملحوظ رکھا تو مجھے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اس کے سامنے جواب دے کے لئے کھڑا ہونا ہے اس کا انجام یہ ہے کہ اس کے لئے دو باغ جنت کا لغ ایک تو بحث یہ ہے کہ مجموعی اس پوری جنت کے لئے ہے جو متقین کے لئے بنائی گئی اور ایک ایک متقین کو اس جنت کے اندر جو باغ اور چمن اور گلسن دیے جائیں گے تو یہاں دو جنتوں سے مراد یہ ہے کہ ایک ایک متقین کے لئے آخرت میں دو دو باغ یہ اللہ بسر جانتا ہے کہ وہ باغ کتنے وسیع ہیں اور کتنا کیا کچھ اس کے اندر ہے لیکن دو دو باغ جیسے ایک مکان سے متصل اور ایک مکان کے باہر جیسے پائین باغ جس کو کہتے ہیں نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اچھی نویت کیا ہے لیکن یہاں فرمایا گیا کہ ایک ایک ایسے شخص کے لئے دو دو باغ فَبِعَيَّ عَلَائِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان پَتْ اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھکلاو زواتہ افنان وہ دونوں باغ ڈالیوں اور ٹینیوں سے بھرے گئے یعنی نہایت سرسفد شادا نہایت گھنے باغ فَبِعَيَّ عَلَائِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان پَتْ اے جِنُّ اِنس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تُقَذِّبَان فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَان ان میں دو چشمیں بہرہیں یعنی ہر باغ میں ایک چشمہ بہرہیں چشمیں بہنے تھے جن لوگوں کو مثلا کشمیر جانے کا اتفاق ہوا ہے ان کو معلوم ہوگا کہ ایک چشمہ مثلا ایک جگہ سے نکلتا ہے تو بالکل جیسے کوئی دریا چل اس کے بعد ایک ایک گھر میں اور ایک ایک گلی میں اس چشمے کے شاخیں وہ نکالتے جاتے ہیں اور ہر حصہ بستی کا اور گرد و پیش کی تمام جو کھیت ہیں ان میں سے ہر کھیت اس سے سہراب ہوتا چلا جاتا ہے تو یہاں چشمیں بہنے والے چشموں سے مراد ایسے چشمیں ہیں جن میں اتنا کثیر پانی جن کے اندر بیٹا ہے کہ جس کی بے شمار شاخیں نکال نکال کر ہر طرف پیلائی جاتے ہیں فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تکلاؤ سیہما من کل فاقیتن زوجان فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان ان میں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہوں پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تکلاؤ ہر پھل کی دو دو قسمیں یعنی مراد یہ ہے کہ کوئی قسم ایسی نہیں ہوگی کوئی کسی نویت کا پھل ایسا نہیں ہوگا کہ یہ وہ بس ایک ہی قسم کا اس کے اندر لگا دیا گیا ہوگیتا بلکہ ہر نویت کے پھل کی الگ الگ کئی کسی مُتَّقِعِينَ عَلَىٰ خُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقِنِ وَجَنَلْ جَنَّتَانِ دَانِ فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان وہ ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوئے ہوئے جن کے اسطر دبید ریشم کیوں وَجَنَلْ جَنَّتَانِ دَان اور ان باغوں کی کے پھل قریبی لٹک رہے ہیں کسی درخ کے پھل اسی وقت لٹکتے ہیں جبکہ اس درخ کے اندر بے تہاشا پھل آیا جب بہت زیادہ پھل آیا ہو تو اس کے جو پھل ہیں ان کے بوجھ کی وجہ سے ڈالیاں اور ٹہنیاں لٹکتے ہیں اور اس کی وجہ سے آدمی کو اس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کوئی درخت کے اوپر چڑھ کے ان کو توڑ کر اتارے یا نیچے سے کسی ماس سے ان کو توڑا جائے بلکہ بیٹے بیٹے ہی آدمی اس کو توڑ لیتا ہے یا کھڑے کھڑے ہی آدمی اس کو توڑ لیتا ہے تو درختوں کے پھلوں کے قریب ہونے کا ذکر اس معنی میں کیا گیا ہے کہ وہ ان کے اوپر بے تہاشا بار بے تہاشا پیدا بار فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ پَسْ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں پر جھتلاو فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ قَرْفِي لَمْ تَسْءِيَتْمِسْهُنَّا اِنْكُنْ قَبْلَهُمْ بَلَا جَانَ فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ ان میں نظریں نیچی رکھنے والی عورتیں ہوں گی لَمْ يَتْمِسْهُنَّا اِنْسُنْ وَلَا جَانَ اِنْسُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانَ جن کو ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ کبھی کسی جن یعنی بلکل اچھوٹی اور بلکل قواری عورتیں وہاں ان کے لئے آگے چل کر ان کے لئے خور کا لغ بھی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی خور کا لغ بھی استعمال ہوا یعنی خوریں ان کے لئے ایسی ہوں گی جن کو کبھی کسی جن و انس نے نچ ہوا ہوگا اس آیت سے اور بعض دوسری آیات سے ایسا محسوس ہوتا ہے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن یہ خیال ہوتا ہے کہ اہل جنت کو ایک تو ان کی وہ بھی میاں ملیں گی جو دنیا میں ان کی ضفیق زندگی تھی اور نیک تھی یعنی شوہر اور بیوی اگر دونوں نیک ہیں تو وہ جنت میں بھی ان کا رشتہ برقرار رہے اب ان کے لئے یہ لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو کبھی جن کسی جن اور انسان نے نچ ہوا ان کا جنت میں ملنا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حضیث سے بھی ثابت ہے کہ جو بیویاں نیک ہوں گی وہ اپنے نیک شوہروں کے ساتھ جنت میں جائیں گے اور ان کے رشتے برقرار رہیں گے اب وہ جو عورتیں ہیں کہ جو وہاں ایسی ہوں گی جن کو کبھی جن اور انسان نے نچ ہوا ہو وہ بہرحال ان بیویوں سے ماں سوا ہو یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس قسم کی ہوں گی لیکن بہرحال ان کا انسانوں میں سے ہونا ضروری ہے کیونکہ انسان غیر انسان سے مانوس نہیں ہو انسان کو غیر انسان سے کوئی دلچسپی نہیں ہو تو وہ ہوں گی انسانوں کی اقسام میں سے کوئی غیر انسانی مخلوق نہیں ہوگی اور اگر جن جنت میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ان کو جو ملیں گے وہ بھی جنوں میں سے ہوں گی جن کو انسان سے دلچسپی نہیں ہو سکتی انسان کو جن سے دلچسپی نہیں ہو سکتی نہ انسان کو کسی غیر انسان مخلوق سے دلچسپی ہو تو اس وجہ سے اللہ معالی وہ انسانوں کی قسم میں سے ہوں گی لیکن وہ ایتی ہوں گی جن کو کبھی کسی جن اور انسان نے نچ ہوا بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے ان حوروں کے متعلق تو نہیں لیکن جو جنت میں اہل جنت کی خدمت کے لیے جو لڑکے ہوں گے جن کے لیے قرآن مجید میں الفاظ آئیں ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں ان کے متعلق بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے جو بچے ہیں کفار خود تو دائر بات ہے کہ جنت میں نہیں جا سکتے مگر کفار کے بچوں کے جہنم میں جانے کی کوئی وجہ نہیں کیونکہ انہوں نے کوئی کفر اور کوئی گناہ نہیں کیا ہے تو کفار کے جو بچے ہوں گے جو ناوالغی کی حالت میں مر گئے تھے اور جن پر کسی کفر یا کسی فس کا دھبا نہیں ہے ان کو اہل جنت کا خادم بنا دیا جائے یہ بات احادیث سے معلوم ہوتا ہے جس پر یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ جو کفار کی ناوالغ لڑکیاں مر گئی ہیں ان کو بھی اہل جنت کی خدمت کے لیے وہاں پہنچا دیا جائے گا اور ممکن ہے کہ وہ ہورے ہوں اس بات کو میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا لیکن یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید صورت حال یہ ہوگا کیونکہ انسانوں میں سے ہوں اور جن کو جن اور انس نے کبھی چھوا نہ ہو اور وہ وہاں ہورے بنا دی جائیں تو وہ غالباً اچھی نوئیہ چیزی ہے فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِبَانِ فَسْأَيْ جِنُّ وِنْتِ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو سکلاو قَعَنَّهُنَّ الْحِيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِبَانِ وہ ہورے ایسی ہوں گی کہ جیسے ہیرے اور موتی ہیں یعنی یہ ان کی خوبصورتی کہانی ہے فَسْأَيْ جِنُّ وَإِنس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو سکلاو حَلْ جَزَاعُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْحِسَانِ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا احسان سے مراد نیکی ہے یعنی اگر تم دنیا میں نیکی کرو نیک رویہ اختیار کرو تو تمہارا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہوگی جب تم نیک رویہ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ لیکی معاملہ اچھا ہی معاملہ رحسان سے مراد یہ ہے کہ آدمی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی پیرویہ کرے اس دنیا میں یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتا ہے تو اس کو وہ کرے اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اسے وہ بچے تو جو شخص دنیا میں یہ رویہ اختیار کرے کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور اس کی میں پیروی کروں اس کے ساتھ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ اس کو بدلہ اس شکل میں دے گا کہ میرے بندے کو کیا پسند ہے وہ اس کے ساتھ ہوگی ہے اگر کسی شخص نے دنیا میں اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میرے رب کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں وہ کہتا ہے کہ میرے نفس کو یہ پسند ہے اس لئے میں یہ کرتا ہوں تو پھر ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کی پسند کا کیوں لحاظ کرنا فَمِ اَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَ زِبَان پس اے جن و ان تم اپنے رب کی چنکن نعمتوں کو جسلا ہو وَمِنْ دُونِ حِمَا جَنَّتَ آنے اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہوں اس مقام پر مفسرین کی دو رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ مِنْ دُونِ حِمَا سے مراد ہے ان سے فروتر درجے کی ان سے کم تر درجے کی دو جنتیں ہیں اور وہ یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ذکر کیا گیا ہے اب تک وہ مقربین کی جنتوں کا تھا اور یہ مقربین سے کم تر درجے کے جو نیت لوگ ہیں ان کی جنتوں کا تھا دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ دو جنتوں کے سوا ایک دو جنتیں ان کے لیے اور ہوں اہلِ حِمَا یعنی دو باغ تو وہ اور اس کے بعد دو باغ ملی جیسے کہ ایک آدمی کی اپنی کوتھی میں ایک باغ ہے ایک باغ اس کا پائین باغ کی حیثیت رکھتا ہے اور دو باغ اس کی جائلاز میں اور بھی ہیں یہ دونوں محکوم اس کے ہوتا ہے تو دو باغ اور ہوں گے فَبِأَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُكَ زِبَانِ پس اے جن محنز تم اپنے رکھ کی کن کن نعمتوں کو بتلاو مدھام مطان مدھام مطان کا مطلب یہ ہے کہ دور دور تک ان باغوں کو آدمی دیکھیں تو ایسا معلوم ہو کہ جیسے سیاہ چادر چھائیں گے جب سبزی بہت زیادہ گہری ہو جاتی تو وہ سیاہی مائل ہو جاتی اور اگر دور دور تک وہ سبزی اس طرح کی سیاہی مائل ہو تو دور سے جب آدمی نگاہ ڈالتا ہے اسے اوپر تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بالکل سیاہی مائل ہے ایک چادر ہے تو مدھام مطان کا مطلب یہ ہے ایسی گھنی اور ایسی سرسبز ہوں گی وہ کہ ان کی سبزی سیاہی مائل ہو جاتی فَبِئَيْا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ فَسْ اے جِنْ وَحِنْسِ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جسلا ہے فِیْهِمَا عَيْنَانِ نَضَّا خَتَانِ ان دونوں باغوں میں دو ایسے چشمیں ہوں گے کہ جو فوارے کی طرح اُبل رہے ہیں فَبِئَيْا عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ فَسْ اے جِنْ وَحِنْسِ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جسلا بظائر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں جنتیں یہ دون نعمہ کا مطلب ان سے فروتر نہیں ہیں اس لئے کہ دونوں جنتوں میں جن نعمتوں کا نقشہ کھیچا گیا ہے ان کے اندر مراتب کا کوئی بڑا فرق نہیں ہے اس وجہ سے یہ زیادہ اقرب ہے سیاہ کے کلام کو دیکھتے گئے کہ انہی جنتیوں کے لئے جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو دو جنتیں ملیں گے انہی کے لئے دو مدید جنتیں ملیں گے ان کے اندر ہر طرح کے پھل ہوں گے اور نقلستان ہوں گے اور انار ہوں گے چونکہ اہلِ عرب انہی چیزوں سے واقع تھے اس وجہ سے انہی کا ذکر کیا گیا ہے اگر فاقہ کا لفظ عام استعمال کر لیا گیا ہے اور نقل اور رمان انار اور نقلستان یہ اہلِ عرب کے مذاق کے مطابق ان سے بیان کیا گیا ہے تو یہ دو چیزیں جو ہیں اہلِ عرب کے مذاق کے مطابق ہیں اور فاقہ کا لفظ عام ہے جو ساری دنیا کو خطاب کر کے کہا جاتا ہے تو ان کے اندر ہر طرح کے پھل ہوں گے اور نقلستان ہوں گے اور انار کے درخ ہوں گے فَبِعِيَ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان پس اے جن و انستم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھتلا ہو فِيهِنَّ خَيْرَاتُ الْخِسَان ان کے اندر ایسی عورتیں ہوں گی جو خوبصورت اور خوبصورت خیرات کے معنی خوبصورت اور حسان کے معنی خوبصورت فَبِعِيَ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان یعنی وہ آوارہ پھرنے والی عورتیں نہیں ہوئی وہ دنیا بر میں گشت کرنے والی عورتیں نہیں ہوئی بلکہ وہ اپنے شوہروں کے لیے اپنے آپ کو مخصوص رکھ کر وہ ایک محفوظ جگہ رہی ہے حور کا لفظ عربی زبان میں ایسی گولی عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو بڑی خوبصورت آنکھیں جس کی ہیں فَبِعِيَ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو کفلاو لَمْ يَتْمِسْهُنَّا اِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان یہ ایسی ہوریں ہوں گی کہ جن کو ان جنتیوں سے پہلے کسی جن اور کسی انسان نے نچھوا فَبِعِيَ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو کچھ اٹلاو مُتَّقِئِنَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ خُسَان وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے مسندوں پر سبز مسندوں وَعَبْقَرِيٍّ خُسَان اور نادر چیزیں ان کے پاس ہیں اپقری ابقر اصل میں عربی زبان میں پرستان کے دار سلطنت کا نام تھا عربوں کے جو میتھولوجی تھی اس کے اندر پرستان کے دار سلطنت کا نام اتقر تھا اور اسی سے پھر عربی زبان میں ابقری ہر اس چیز کو کہنے لگے جو نادر و نایاب چونکہ پرستان کے متعلق انسان کا تصور یہ ہے کہ وہاں جو چیز بھی ہے وہ لا جواب ہے اور نادر و نایاب ہے جو کہیں نہیں مل سکتی تو اس طرح سے عربی زبان کے محافرے میں ابقر سے منطوب کر کے ابقری ہر اس چیز کو کہنے نہیں ہے کہ جو بالکل نایاب ہو جو کہیں اور دنیا میں دستیاب نہ ہوتا تو وہاں جو کچھ بھی ان کے لئے ہوگا وہ نایاب ہو کبھی دنیا میں انسان تصور نہیں کرتا کہ وہاں یہ کچھ ہو فَبِعِيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان فَسْ اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو شکلا یہ آیت یہ صورت ختم کرنے سے پہلے اس بات کے اوپر غور کیجئے یہ دوزخ اور جنت کا جو نقشہ یہاں پھیچا گیا ہے اس کو پڑھ کر کوئی آدمی یہ کہتے خیال کر سکتا ہے کہ یہ محض ایک خیالی نقشہ ہے یا یہ کوئی روحانی عذاب اور روحانی ثواب کا ذکر ہو رہا ہے بلکل صاف صاف ذکر ہے کہ کھولتا با پانی ان کو وہاں پینے کو ملے گا جہنم میں وہ رہیں گے جنتیوں کے متعلق صاف صاف ذکر ہے کہ دو باغ ان کو ملیں گے ان باغوں میں پھل ہوں گے ان باغوں میں چشمیں ہوں گے ان باغوں میں ان کے لئے ہوریں ہوں گی ان باغوں کے اندر مسندیں اور تکیہ لگائے وہ بیٹھے ہوں گے اب یہ ساری چیزیں جو ہیں صاف صاف یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے ہماری یہ زندگی اس دنیا کی ہے جس میں ہم جسم کے ساتھ رہتے ہیں کھاتے اور پیتے ہیں جس کے اندر ہم اس دواجی زندگی کا لطف اٹھاتے ہیں جس کے اندر ہم پھل کھاتے ہیں باغوں میں تہلتے ہیں اسی طرح کی ایک زندگی وہ بھی ہوگی اور ایسی ہی جسمانی ہوں گی اور اسی طرح سے اس زندگی میں بھی ہم ان لذتوں سے اتفادہ کریں یہ الگ بات ہے کہ اس زندگی میں ہماری قوتوں کا پیمانہ کچھ اور ہوگی اس زندگی میں موت نہیں ہوگی انسان دائمی زندگی انسان کے لئے ہوگی اس زندگی میں بڑاپا نہیں آئے گا انسان دائمان جوان رہے گا اس زندگی میں بیماری نہیں ہوگی انسان دائمان تندرس رہے گا اس لحاظ سے فرق ضرور ہے لیکن قرآن مجید صاف صاف یہ بتا رہا ہے کہ مرنے کے بعد یہ دوسری زندگی ہوگی تو جسم میں ہی جان ڈالی جائے گا یہی جسم ہوگا انہی اجزاء کے ساتھ ہوگی قرآن مجید میں آپ دیکھئے جب یہ بات آتی ہے کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے اگر یہ ہاتھ اور پاؤں نہیں ہیں تو دوسرے کوئی ہاتھ پاؤں ہونے کی وجہ سے گواہی کیسے ہو سکتی ہے گواہی تو اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ یہ ہاتھ پاؤں موجود ہوں تاکہ یہ وہاں یہ گواہی دے سکیں کہ اس شخص نے ہم سے یہ کام دیا یہ شخص پناہ جگہ چل کے گیا تھا اور اس شخص نے اس ہاتھ سے یہ پہل کیا وہاں فرمایا گیا ہے کہ تمہاری جبان گواہی دیں گی ظاہر بات ہے کہ اگر یہی جبان نہ ہو تو گواہی کیسے دے سکتی ہے یہی جبان یہ گواہی دے سکے گی کہ مجھ سے یہ شخص یہی کچھ بولتا تھا وہاں فرمایا گیا ہے کہ کان گواہی دیں گے آنکھیں گواہی دیں گی ظاہر بات ہے کہ اگر یہی کان اور یہی آنکھیں نہ ہو تو گواہی تو کیسے دے ساتھ تو اس وجہ سے قرآن مجید سے یہ بات بالکل صاف معلوم ہے کہ ہمارے اسی جسم میں جو ان اجزاء سے مرکب ہے اسی جسم کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے ہماری روحیں پھر دوبارہ اسی جسم میں ڈالی گئے قیامت میں اسی جسم کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے دوزخ میں اگر کوئی جائے گا تو اسی جسم کے ساتھ جائے گا اور جنت میں کوئی جائے گا تو اسی جسم کے ساتھ جائے گا اور وہ وہاں کی جو زندگی ہوگی وہ جسمانی زندگی ہوگی محض کوئی روحانی عذاب اور روحانی ثواب نہیں یہ اس بیان سے بالکل صاف صاف نقشہ سامنے تبارک اسم رب جل جلال اکرام بڑی برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو بڑی عظمت کا مالک ہے اور بڑی قبلی آئی ہے خدا اللہ اس کے ساتھ درس قرآن ختم ہوتا ہے اب آپ مالنہ موفور کی زبانی بعض سوالوں کے جوابات سمات فرمائیں گے خطاب فرماتے ہیں جناب سید مودودی رحمت اللہ علیہ آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ جب انسان خدا تعالیٰ کی خدایی سے نکلنے کی کوشش کرے گا تو ات پر شولہ اور دھوان وغیرہ چھوڑا جائے گا کیا اس کا مطلب حاکم بدان یہ تو نہ ہوگا کہ اللہ کی خدایی کے علاوہ ایک اور خدایی ہے اور جب انسان خدا کی خدایی سے نکلنا چاہے گا تو اسے نکلنے نہ دیے جائے گا اگر اللہ تعالیٰ کی خدایی کے علاوہ کوئی اور خدایی نہیں تو اس سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ نے غور نہیں کیا کہ میں نے جو اس کی تشریف کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا کہ ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لئے فارغ ہونے والے ہیں اور تم ہماری خدایی سے نہیں نکل سکتے یعنی اس بیان کا مددہ یہ ہے کہ تم بھاگنا چاہو تو کوئی جگہ نہیں ہے جہاں تم بھاگ سکتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اگر ہماری خدایی سے نکل کر تیسی اور کی خدایی میں جانے لگو گے تو ہم تمہیں پکڑ کے روپیں دوسری کوئی خدایی ہے ہی نہیں اس سے نکل کر جانے اس کے اندر جانے کو کیا سوال ہے حال کیا ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جنتیوں کو غوریں بنیں گی لیکن ان نیک عورتوں کے لئے جنت میں کیا ہوگا جن کے خوابن جہنمی قرار دی جا چکے ہوں وہ ان لوگوں کی بیویاں بنا دی جائیں گی جن کی بیویاں جہنم میں جائیں گی یہ سوال ہے کہ کیا حدیث کی روشنی میں یہ تشریح صحیح نہیں ہے کہ کفار کی نابالے لڑکیاں ہوروں کی بجائے نابالے لڑکوں کی طرح اہل جنت کی خادمائیں ہوں اور اہل ایمان کی جو نابالے لڑکیاں یا قواری لڑکیاں جن کو کسی نے مس نہ کیا ہو ہوروں کا قدار ادا کریں اس معاملے میں کوئی قطعی بات اسمت تک نہیں کہی جا سکتی ہے جب تک کہ واضح اور قطعی طور پر حدیث یا قرآن میں کوئی بات نہ کہی میں نے جو آپ سے کہا ہے میرا اندازہ ہے جو میں نے بعض احادیث اور آیات کے پر غور کر کے حاصل دیا لیکن قطعی طور پر میں اس بات تو بھی نہیں کہتا یہ کہتا ہوں کہ جو آپ سوچتے ہیں وہ غلط سوچتے ہیں سوال ہے کہ مذبورہ جنت دوزخ جنت دوزخ کا وجود زمین پر ہے یا آسمان پر اس معاملے میں بھی کوئی بات قطعی طور پر نہیں کہی جا سکتا صحابہ کرام تک میں اس معاملے میں اختلاف تھا بعض یہ کہتے تھے کہ وہ جنت آسمان میں ہوگی اور بعض اس بات کے قائل تھے کہ نہیں وہ جنت اسی زمین پر ہوگی اس وجہ سے کہ قرآن حدیث میں اس معاملے میں بالکل واضح اور قطعی بات نہیں تھے صحابہ نے لکھا ہے کہ مدارس میں قرآن علماء قیمتا قرآن پرانے میں اپنا وقت فروح کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے ویسے تو فقہ قدیم زمانے میں یہی رائے رکھتے تھے کہ نماز پرانا ہو یا قرآن مجید کی تعلیم دینا ہو اس کا کوئی محافظہ لینا جائز نہیں لیکن بعد میں فقہ نے بالعموم بلکہ جہاں تک میرا خیال ہے تمام فقہ نے اس کو جائز کیا اس وجہ سے کہ اگر اس کو ناجائز قرار دے دیئے جائے تو اس صورت میں مساجد میں امامت کا نظام قائم نہیں رہ سکتا اور قرآن مجید کی تعلیم کا سنسلہ جانی نہیں بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے خود ذرائع عمدنی ایسے رکھتے ہیں کہ اپنا وقت سارا کا سارا لوگوں کو دین کی تعلیم دینے میں صرف کر دیں اور روکی کہیں اور سکھیں جد تک ایسی اسلامی حکومت موجود رہی جس نے یہ ذمہ لیا کہ مساجد کو وہ خود آباد کرے گی اور مساجد کی آباد کاری کا خود انتظام کرے گی اور لوگوں کو دین کی تعلیم کا خود انتظام کرے گی اس وقت تک تو اس بات کو ناجائز قرار دینا صحیح تھا کہ کوئی شخص علیم کی تعلیم دینے کے لیے محافظہ لے یا مساجد کی امامت کرنے کے لیے محافظہ لے لیکن جب ایسی کوئی اسلامی حکومت باقی نہیں رہی جو اس بات کی ذمہ داری لے اور لوگوں کو خود انتظام کرنا پڑا تو اس کے لیے بہرحال ایسے آدمیوں کی ضرورت پڑی کہ جو پاوندی کے ساتھ اپنا وقت امامت کے لیے دیں جو شخص اپنی روزی کمانے والا ہوگا اور اس کے لیے کوئی ملاغمت یا کوئی صنعت و عفت یا کوئی تیارت کرنے والا ہوگا تو وہ اس بات کی پابندی نہیں کر سکتا کہ پانچ وقت نماز کے لیے آئے اور آ کر لوگوں کو نماز پڑا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پانچ وقت کی نماز کا نظام مسجد میں قائم رہے تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ایک امام کو اس کا پورا وقت لیں اور اس سے یہ کہیں کہ وہ اس کی پابندی کریں جب آپ پورا وقت لیتے ہیں تو لاوالا اس کی ضروریات پوری کرنے کا حممہ بھی آپ کو لینا پڑے گا اسی طرح سے جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن حدیث کی تعلیم دی جائے تو اس کے لیے لوگوں کا وقت آپ کو لینا پڑے گا لوگوں کا وقت جب آپ لیں گے اور کسی کے پاس خود اپنے کھانے کا سوان نہیں ہے تو اس کو آپ سے لینا پڑے گا اور کھانے کا سوان نہیں ہے تو یہ ایک ضرورت ہے جس کی بنا پر اس کو جائز قرآن میں لکھا ہے کہ پچھلے اطوار کو آپ نے یوم الشک کے ذلسلے میں فرمایا کہ اس دن روضہ نہ رکھا جائے اور اگلے دن پڑھی جائے یہ محل نظر ہے حدیث شریف میں یوم الشک کا اشارہ تیس شابان کی طرف ہے اور یہ الفاظ بھی حدیث میں موجود ہیں کہ اس روضہ نہ رکھا جائے اگر دن کوئے بعد میں شعادت من جائے تو قضا کیا جائے چیس رمضان کے متعلق تو صاف ہے چاند دیکھو تو روضہ رکھو اور چاند دیکھو تو چھوڑ گئے اگر بادل ہو تو تیس دن پورے کرو بارہ تیس رمضان کی شب کو ایک طرف فیضلہ ہوگا یہاں تو چاند کی گواہی مل جائے گی تو ابن دن سوال ہے نہ ملے تو روضہ رکھنا ہوگا ہاں صبح صحیح خبر مل جائے تو روضہ توڑ کر عید پڑھی جائے گی اور اگر بعد زوال خبر ملے تو روضہ توڑ جائے گا لیکن یہ صورت حوالہ و سنت کی محتاج ہے کہ اسے یوم الشک سمجھ کر روضہ نہ رکھا جائے بارہال غلط فیمین کو رفع کرنا منظور ہے کیا قرونی علاہ میں ایک کوئی مثال ہے روضہ رکھ کر توڑنا تو موجود ہے لیکن اسے یوم الشک سمجھ کر روضہ بھی نہ رکھنا اور عید بھی نہ پڑھنا کہیں مطالعے میں نہیں آیا شاید میں غلط تم جائے یوم الشک تو فقہ کی اسطلاح میں آخر شعبان ہی سے مطالعے میں یعنی آخر شعبان میں اگر شک واقع ہو جائے کہ چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو اس کو دوسرے دن کا رمضان دوسرا جو دن ہے اس کو یوم الشک کہا جاتا ہے کہ آیا یہ رمضان میں ہے شامل یا رمضان میں نہیں اسی کو فقہ کی اسطلاح میں یا مسکہ ہویا ہے اور اس کے بارے میں یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ اس کا روضہ رکھنا ناجائز ہے یہ جو حدیث سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ روضہ اگر آدمی رمضان کے دن کا سمجھ کر فرض سمجھ کر رکھے تو مہم نہیں ہے لیکن اگر اس روضہ نفلی طور پر رکھے اور رمضان کا روضہ سمجھ کر نہ رکھے تو یہ ناجائز نہیں ہے لیکن جو بات میں نے کہی تھی وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر کہا جا سکتا ہے تو یہ کہ یوم اس شک آپ اس کو بھی کہہ دیں جبکہ عید کا چاند ہونے نہ ہونے کے مطالب شک واقع ہو جائے اس شک کی یہ صورت نہیں ہے کہ مطلع صاف ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سارا شہر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ چاند نہیں ہوا ہے اور کئی ریڈیو سے خبر آ جائے کہ چاند ہوا ہے تو اس کو شک نہیں قرارب کیونکہ شک کی کوئی وجہ نہیں شک اس ورد میں واقع ہو سکتا ہے جبکہ بادل ہیں بہت سارے لوگ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی بادلوں کے اندر سے کوئی ہلکی سی چمک دیکھ کر یہ خیال کرتا ہے کہ یہ چاند ہے اور کوئی اسی چیز کو دیکھ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ چاند نہیں ہے جو چاند سمجھنے والا ہے وہ بھی قسم تھا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چاند ہوا ہے اور جو کہتا ہے کہ چاند نہیں ہوا وہ بھی قسم تھا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چاند نہیں تھا جہاں ایسی صورت پیش آ جائے تو زیادہ سے زیادہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ شک واقع ہے شک یہ شکل نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ چاند نہیں ہے مطلع صاف ہے اور کئی سے خبر آگئی کسی نے یہ سنا دیا کہ صاحب چاند ہو گیا ہے اور کچھ نہیں بتاتے کہ کہاں ہوا ہے کسی نے دیکھا ہے کیا شہادت قائم ہوئی ہے اس کے اوپر تو اس سے کوئی شک واقع نہیں ہوتا محترم سامین آخر میں چند گزارشات آیہ کریمہ فَبِعَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَزِّبَانَ مَنَيْا آنے والے لفظ آلہ کی ایمانوی وصد کے سلسلے میں جیسا کہ اس درس کے آغاز میں بھی مولانا مغفور نے تفصیل سے یہ وضاحت فرما دی ہے کہ اس لفظ کے معنی نعمتوں کے ہیں اور عام مترجمین و مفسرین نے بھی اس لفظ کے یہی معنی لیے ہیں مولانا مغفور ہی کے بقول ان معنوں کی تصدیق اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کی تلاوت کرتے تو فرمایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بھی منقول ہے کہ جب جنہوں نے اس قرآن پاک کو سنا تو جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد فبئی آلائی ربکماتو کذبان سنتے تو ہر دفعہ کہتے جاتے تھے لا بشیئم من نعمت ربنا نکذب ہم اپنے رب کی کسی نعمت کو نہیں جٹلاتے چنانچہ مولانا مغفور نے سورہ رحمان کے موجودہ دونوں درسوں میں اس لفظ کے انہی معنوں کا التضام کیا ہے البتہ تفہیم القرآن میں سورہ رحمان کی تفسیر لکھتے ہوئے یہ وضاحت بھی فرما دی ہے کہ لفظ اعلیٰ کے معنی نعمتوں کے علاوہ قدرت اور اجائب قدرت یا کمالات قدرت کے بھی ہیں جن کو کرشمہ کے لفظ سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے اور مولانا مرہوم نے مسجد مبارک کے سلسلہ درس کے پہلے دور میں سورہ رحمان کا جو درس چار مارچ انیس سو باسٹھ کو دیا تھا اس میں اس آیت کے ترجمے میں اس لفظ کا بھی التضام فرمایا تھا یعنی پس ہے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جٹلاوگے لفظ اعلیٰ کے تیسرے معنی مولانا مرہوم نے تفہیم القرآن میں خوبیاں اور صاف حمیدہ اور کمالات و فضائل کے بھی لکھے ہیں چنانچہ آیت کریمہ فَبِعَيْيَ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ کا ترجمہ موقع محل کی مناسبت سے یہ بھی فرمایا ہے کہ پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن نوصاف حمیدہ کا انکار کروگے لَا بِشَيْهِمْ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبْ اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جٹلاتے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین